کہ اس غیرت ناہیت کی ہر تان ہے دیپک شولہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو اور آپ آواز کی اس تحصیر سے بھی واقف ہیں کہ وہ شولے بھی پیدا کر سکتی ہے اور شبنم کا اثر بھی رکھتی اور بارش بھی اس سے ہونے لگتی یہ ہماری موسیقی کی روایات ہیں تو آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں اپنے ملک کے دو مایع ناز فنکاروں سے میرا خیال یہ ہے کہ میرا یہ جملہ ہی ان کے ناموں کی نشاندہی کر رہا ہوگا کیونکہ آپ یقیناً مجھ سے زیادہ ان سے واقف ہیں اور وہ دو فنکار ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں کہ جن کا آتا پتا دوں میں پہلے وہ یہ کہ آپ کی طرف سے میں سب سے پہلے ان کی خدمت میں مبارک بات پیش کر رہا ہوں کہہے کہ مبارک بات ان کے فن کے اعتراف کی اس اعتراف کی نہیں جو آپ نے بہت پہلے کیا تھا بلکہ اس اعتراف کی جو اب ہماری حکومت نے بھی کیا ہے یعنی مراد ہے میری اس صدارتی اعزاز سے جو جناب امانت علی خان صاحب اور جناب فتح علی خان صاحب کو حال ہی میں دیا گیا ہے تو یہ دونوں مشہور شخصیتیں ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس وقت ہم آپ سے ان کی ملاقات کرا رہے ہیں تو گفتلو کیجئے اور سنیے جناب امانت علی صاحب صاحب آپ ہمارے سننے والوں سے کچھ گفتلو فرمائیں اور کچھ اپنے فن سے متعلق اپنی شخصیت سے متعلق میں یہ چاہتا ہوں کہ میں واسطہ ضرور بنا ہوں آپ کے اور سننے والوں کے درمیان لیکن اتنا قریب کر دوں آپ کو کہ وہ درمیان میں واسطہ کوئی محسوس نہ کر سکیں اور ذرا سی بے تقل لوگ وفتو ہو جائے ہم بھی سمجھ رہے ہیں اور سننے والے بھی محسوس کریں کہ ہم ان کے سامنے بیٹھے ہیں اور بلکل ان کے پاس بیٹھے ہیں اشارت فرمائی سب سے پہلی بات تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے جو یہ میراج گانے کی حاصل کی ہے اس کا آغاز کس طرح ہوا تھا اس فن سے دلچسپی آپ کو کس طرح ہوئی اس کی دلچسپی ہمیں ہم کو شوق ہے تو باتیں نہیں جی ہم پیدا ہوئے تو گھر میں ساز دیکھے گھر میں گانے کا ریاست ہوتا ہوا دیکھا ہمارے پردادا بھی گاتے تھے ہمارے دادا بھی جنرل علی بخش ان کو جنرلی کا ٹیٹل تھا گانے میں اچھا اچھا فوج میں نہیں تھے اچھا جنرل تو فوج میں ہوتے ہیں مگر لارڈ الگن نے ہمارے دادا کو بسارتا ہی تھے لارڈ الگن تو کلگٹا می انو نے ہمارے دادا گانا سن کے ان کو جنرل علی بخش کا ٹیٹل دیا اچھا یہ نیو گوئیوں کے جنرل جہ 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 بہت بڑی بات ہے تو دادا جنرل علی بخش کا نام سے مشور ہوئے اور ہمارے ان کے بھائی تے فاتحلی خان صاحب یہ بھائی ہے یہ آپ کے بھائی ہیں یہ آپ کے بھائی ہیں آپ بھی جنرل ہیں گانے کے ہمارے والد کو بتایا جب مجھے گانا شروع کروایا تو پہلے تو دو تین یا چار برس کہ لیجے اتنے بور گزرے کہ گانے کو جی نہیں چاہا رہا؛ لیکن شروع مہربا مارتے رہا تو بہن ہو گئے تو اس میں اتنا تو تین برس بہت باح ہوتے ہیں اور اتنا ایسا ایک میں نہیں باہی میں سنجھا نہیں پارا آپ کو کہ وہ اتنا شوق پیدا ہو گیا بل بلہ اومنگتے ہیں ایسی چیز ہو گئی حالانکہ بچہ تھا میں اس زمانے میں کہ تمام رات میں ریاض کرتا تھا تمام رات رات کے آٹھ پیری سے لے کے صبح آٹھ پیری سے لے کے صبح آٹھ پیری سے یعنی یہ تقریباً آٹھ نو سال کی عمر میں ہوئی یہ نو ہاں جی اس وقت یہ آپ کے باعثہ فتح علی صاحب ساتھ میں ہوں گے ساتھ میں آپ نے شروع کیا بلکہ اس زمانے کا ایک واقعہ یہ آپ کے ساتھ میں آتھا ہوں گے اور میں رات کو آٹھ ساتھار دیا تو رات کے کچھ دو آڈا ہی بچے کے قریب مال کونس مجھے آج ہمیں گا تھا آج بھی آج بھی آج دیا اور اس وقت بھی آج دیا اور اس وقت بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ اور میرے کانم میں آز گونج رہی ہے دو آڈا ہی گا تھا تو میں مال کونس گا رہا تھا مہش تقریبا هو جو زمانے کا جائب گاتے 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 تو کچھ میں تو میں تھک گیا تھک گیا تو سستانے کے لئے میں نے تاروں پر ہاتھ رکھ دیا اور خود خاموش ہو گیا آنکھیں بند کر دو چار منٹ کے لئے پھر گانا شروع کر دوں گا جیسے ہی میں نے چھوڑا تو آدھا منٹ کے بعد جیسے ہی چھوڑا میں نے تارے بند کی تو ایسے لئے بلکل یہاں میرے پاس کوئی گا رہا ہے میرے پاس کوئی گا رہا ہے اور یہ نہیں کوئی اکو ہے یا دور سے کہیں سے آواز آ رہی ہے نہیں بلکل میرے پاس کوئی گا رہا ہے صحیح ہے وہ اصل میں اس دل کو اس کم امر فنکار میں جو بڑا فنکار چھپا ہوا تو وہ نکل کے سامنے میں آج کرتا ہوں اب وہ گا رہا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ فترلی خان چھوڑے بھیا کو پڑھا تو میں نے یہاں گا رہا ہے جیسے میں نے یہاں گیا اور ہاں گیاں ہوں کہ وہ گا رہا ہے تو وہ یاڈقا سورا ہوں میں نے کہا کہ وہ بیٹھ کے بعد sahیاب میں آئрез کر رہا ہے تو تو شایئے ایسا مجھے آواز دل کی آئی persön کی آئی چاہیے پ détہج زیدین کی آئی فتیل نہیں ہے تو چھیکی اپنی زیادی آؤسات قلصہ کہ رکھوں ہم بہت Thrinhosinction صخصہ و کہیاں مجھے اچھا۔ لہذا ہے کہ دوست میں ٹھ Abigail کی сем STE Wonderful چیہمونچ میں ایک رudی shell câpt حول نے گ۸ تفادیا جا رہا ہے مجھے اب بھی آدھ ہے مگر میرا اس پہ آبور نہیں ہے وہ تان میں کہہ نہیں سکتا میرے زین میں ہے مگر میں کہہ نہیں سکتا اس کو وہ اتنا مجھے یاد ہے کہ اوپر کے گندھار سے مالکونس میں ساگامہ دھانی صاحب یہ مالکونس کے سور ہیں پانچورک راک ہے تو اوپر کے گندھار سے وہ ایسے اس دینی خوبصورت سے لوٹا وہاں سے جیسے وہ تان آئی تو میں نے بے ساختہ کہا کیا ہاں داد دینے کے لیے جب میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھتا ہوں گا کوئی نہیں وہ کہیں دے میں سے کیا تو دیکھتا ہے کوئی نہیں ہے تو کون گا را ہے جب میں بچا تھا تم Camera بتا گیا 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 بھ linie mint CH REK. مجھے پڑے جب میںísے کا ور ہمار گائے سے گیا۔ اور اس کے بعد آج تک آباد کرسام میں hakk ا Pavali صاحب آپ تو نہیں تھے کہ آپ نے بتایا نہ ہوئے نہیں ہیں کہ میں نے ایک دا کوئی نہیں ہے تو میں نے تانس پر چھول گیا اور بھاگا بھاگا میں اببہ کی ویسٹر میں گوش گیا اور میں کام پرائز کے سے اببہ نے کہا چلو 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 دوبارہ اس کمرے میں چلو اور دوبارہ چلو چلو اور اسی ریاض کرو اور جو آواز آتی ہے اسی کافی کرو ٹھیک ٹھیک میں کھڑا ہوں یہاں اور مجھے انہوں نے اس کے بعد میں دوبارہ اس کمرے میں گیا اور میں نے تانبورہ پکڑا اور میں تھوڑا سا گاؤں گاؤں پھر بند کروں پھر سنوں آواز وہ آواز نہیں پھر شروع کروں گانا پھر چھوڑوں پھر بند کروں اس سے سات آردفہ کیا تو وہ آواز نہیں آئی اور وہ آواز آئی اس تک دوبارہ امریکان میں نہیں آئی فرید صاحب ایک بار آپ نے بتایا تھا کہ کسی مغربی موسیقی کے ماہر سے آپ کی کوئی ایک ملاقات ہوئی تھی وہ اگر واقع آپ سنائے ہمارے سامین وہ بہت دلچسپ رہے گا وہ جی ایسے وہ کہ ہم بنارس کانفرنس میں ہمیں بلائے کہ پاکستان بھی آپ کے اوانے دورا بھی تاریمتے ہیں وہاں ہمیں انہوں نے بلوایا تھا تو ہم جہاں بھی گئے پاکستان کا نام ہم نے اللہ کے کرم سے ہاں بلکل صحیح ہے اور خدا نے ہماری بہت مدد کی بلکل صحیح ہے کہ جہاں ہم نے پروگرام کی ہیں وہاں کودرہ نے بڑی عزت دی ہے تو یہ ہمیں بہت خوشی ہمارے بھی ہے ہماری ملک کی عزت ہے تو ہماری ملک کی عزت ہے تو اگر آپ سے کہاں جی وہ ایسا تھا کہ ہم گھوم رہے تھے وہاں تو ہوتل میں یا کلارک ہوتل ہے وہاں اس میں ہم بیٹھے تو چائے بھائے پی کے تو ہم ایسے جا رہے تھے تو ایک گلز گٹا ہوا اس نے کہا کہ آدمی سے بچھا کہ یہ بڑے بڑے بال ہے کہ یہ دانسر ہے تو ایک آدمی جانتا ہے اس نے کہا کہ نہیں ہے اسے باشے دانسر نہیں ہے ، اس نے کہا کہ یہ دانسر ہے اس نے کہا اچھا تو کلاسکل سنگر تو میں بھی ہوں وہ اپنے انداز کا کلاسی کل سکتا تھا تو انہوں نے خیر ملویا ان سے باتے باتے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ساپ یہ بتلائیے کہ ہم آپ سے کچھ گانے میں یعنی کہ تلکی کچھ بات کریں گے کچھ کافی آپ سے یعنی اکروائی میں کچھ کہتا ہوں جب آپ کہتے ہیں کلاسی کل سکتا ہے بہت مشکل اسو طرح ہوں یعنی اکروائی میں کچھ باتا ہے یعنی اسے یہ کا شکر ہے یعنی اسے کچھ باتا ہے کہ آپ نیگو خراص نہ کریں گے انہوں نے اسے کچھ چیم آغان کرتے کچھ باتا ہے یعنی اسے کچھ باتا ہے یعنی اسے انداز میں کھا لینا اسے انداز یہ تھا کہ کسی اور مزی کو بھی ایڈاپٹ کرسکتے ہیں کہتے ہوango棒 پر بurez Delicious کہ آپری proprietsters کو پیسی کابی کیجئے تو میں آپ کی شعفات کی ہے تو آپ aperture کچھ избיע ہے کہ اس نے کچھ سنایا تھا یہ نہیں ہے کہ کافی دیتر ہوئے تو اس نے صرف موسیقی ایسے جو اس لئے تو ہم نے اس سرگم سے اس کو پکڑا اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس سرگم سے اس کو پکڑا اسے جیسے ہم نے کہا کہ اس کو پکڑایا بیسے ہم نے کافی کی اور اس نے کہا کہ ایسے ہاں سب کی ایسے جیسے ہاں ہم نے اس کو اپنی سکم میں ساد آمآدھانی پا کے حساب سے موسیقی 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 موسیقی